علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ نے سنا جی شو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید آج ساتھ بجے میں ہم آج ساتھ مہمان کون کون ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آج کن موضوعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلے کچھ آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں پہلے تو یہی مسئلہ معاملہ ان فیکٹ میں بھی اس کو کہوں گے یہ مسئلہ ہے نہیں ہے یہ تو ہمارے پینلسٹ ہمیں سمجھائیں گے اور بتائیں گے آپ پی ٹی آئی نے جو اتجاج کی کال دے دی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہوں گے س ساتھ ساتھ خوارج کی آج ایک ویڈیو سامنے آئی ہے دہشتگردی کو لے کر پاکستان کی بہت ساری ایفرٹس ہیں اور انہی ایفرٹس کا یہ نتیجہ ہے کہ سخت کڑی نگرانی جو ہے وہ کی جاری ہے ایسے تمام اناثر کی اور اسی سلسلے کے کڑی یہ ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ ہاتھ لگی ہے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں گے ساتھ ساتھ آئینی بینچ جو ہے اب مقدمات کی باقاعدہ سمات کر رہا ہوگا کون کون سے مقدمات ہیں جن ان کے لئے کاؤز لسٹ جاری ہوئی ہے اور کیا اس کے بعد کچھ بہتری آ رہی ہوگی آئینی معاملات کو لے کر عدالتی معاملات کو لے کر یہ بھی ہمارے پینلسٹ جو ہیں آج ہمیں بتائیں گے کاشیف رفیق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ساتھ ساتھ شہزاد انور فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار مجھے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یوکے سپ براہ راست ویڈیو لنک پر اور افتخار شرازی صاحب اسلامباد میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صاحب ہی ہیں آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ اور میں آواز کرنا چاہوں گی آج گفتگو کا شہزاد انور فاروقی صاحب آپ سے شہزاد صاحب فرمائیے گا یہ جو ایک انتظار کیا جارہا تھا کہ کب بانی پی ٹی آئی جو ہیں ایک تاریخ کا اعلان کریں گے اس کے بعد کیا حکمت عملی رہے گی کیا نہیں رہے گی اب چوبیس نومبر کا دن جو ہے وہ چن لیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آشما دیکھئے وہ بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کہ شیر آیا شیر آیا اور اس کے بعد ایک دن سچ مچ شیر آ گیا اور اس وقت پھر کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آیا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنی جھوٹی ذاتی کالیں چل چکی ہیں کہ میرے نزدیک میں غلط ہو سکتا ہوں یہ کال جو ہے وہ اب لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ کال جو تھی یہ اس کا سفر جو ہے وہ 21 ستمبر والا جلسہ جب انہوں نے سنجانی والا آگے پیچھے کیا تھا تو اس کے بعد سے پرابلم شروع ہوئی ہے میرے نزدیک اور اس کے بعد سے اب وہ جو مومنٹم تھا ان کا تحریک کا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ابھی مشکل ہوگی ان کو 24 نومبر کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کال کس لیے دی جا رہی ہے اس میں دو چار چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوں گی کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی جو امریکہ کا الیکشن ہوا وہ تو چلے میں شاید اس کو اتنا وزن نہ دیتا ہے لیکن پرابلم یہ ہو گئی کہ ہماری حکومت کے بیشمار جو زہماں ہیں ان کی گبرہت اور ان کے جو رد عمل تھے اس نے وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا ہے تھوڑا سا پریشان کر دیا ہے کہ یہ کیا سوچ کے ان کو کیا پریشانی کیا لاحق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو شاید اپنے نام پر کانسلر بھی منتخب نہ ہو پاتے ان کو صرف بانی پی ٹی آئی کا نام ملا جس کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑے چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن تھا جس میں کسی کینی ڈیٹ نے اس طرح سے کمپین بھی نہیں کی اور لوگوں نے خود ڈھونڈ کر اس کا نشان اس کو ووٹ ڈالے اب پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان کو اندر بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ ایک تو اس کے لوگ جو ہیں وہ کہیں یہ تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی کرے گی کہ وہ اپنے برکلوں کو ڈی مورلائز نہیں ہونے دیتی وہ چارج رکھتی ہے کوشش کرتی ہے اور اگر ٹرمپ کے آنے سے حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں تو عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا دباؤں بڑھاؤں اور اس دباؤں کے نتیجے میں جو فیصلے قریب ہیں یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ بیس جنوری سے پہلے پہلے مختلف مقدمات ہیں اور کا فیصلہ کیا جا سکے لیکن دو باتیں کی نا شہزاد صاحب آپ نے دو باتیں فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے فیصلے قریب ہیں دوسرا یہ کہ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں پر جیت گئے ہیں صدر جو ہیں منتخب ہو گئے ہیں اب اس میں میں چاہوں گی نسیم صدیقی صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیے گا اصل میں وجہ ہو کیا سکتی ہے اور جس بھی وجہ سے یہ کیا گیا ہے جس بھی مقصد کے لیے کیا گیا ہے مقصد حاصل ہو پائے گا سر دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو وہ جلسے جلو سمیشہ عمران خان کے بھی ہوتے ہوئے وہ کرتے رہتے تھے وہ رکھتے نہیں ہیں اس چیز میں ایک جلسہ دو جلسہ تین جلسہ تو ابھی بھی یہی بات ہے کہ وہ فائنل کال تو یہ نہیں میں کہوں گا بلکہ یہ کونہ کے ایک اور کال آگئی ہے اور جس طرح ان کا مومنٹم ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ عمران خان تاب کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بھلے وہ سساری صدیقی صاحب تو انٹرپٹ کرنا میں آپ کو چاہوں گی فائنل کال آپ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی کال آگئی اب آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے تو پھر فائنل کیوں نہیں ہے میرے نظر میں یہ فائنل کال اس لیے نہیں ہے کہ جو اس لیے دنوں انہوں نے ڈی چوک پہنچ کے دھرنا دینا تھا جب آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت بھی ان کی فائنل کالی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک آئینی ترمیم کا فیصلہ مؤخر نہیں کیا جائے گا تو میری نظر میں ہے کہ آخری جلسہ تو نہیں ان کا یہ فائنل کال ہوگی تو بات کیا ہوتی کہ عمران خان صاحب کا دور ہو اگر بشڑ میں کہتا ہے کہ جیسے کرکٹ کا بھی تھا تو انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا تھا آپ نے دیکھا کہ کرکٹ سے باہر بھی ہو گئے تھے ان کی انجری ہو گی تھی لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیم بیک کیا تھا تو ابھی اس جلسے کا بھی مقصد یہ ہی ہے کہ عوام کے اندر جو ایک نفرت ہے یا جس طرح پروبلمز چل رہی ہیں بہنگائی کی ہے بچھلی کے بلو کی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہ رہے کہ وہ بلکل ان چیزوں کو اگر ختم کر دیں گے تو بلکل لگے گا کہ جس طرح وہ دل ہار کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں نا جوش جذبہ جنون جو ہے اس کو جگاتے رہنے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے کال دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ جب چوبیس کے ہوتا جلوس آتا ہے نکلتا اس کے بعد آگے کیا لائیمال وہ پیار کرتے ہیں شیرازی صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نسیم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ گرمائے رکھنے کے لیے اس طرح سے بار بار اعتجاج کی جو کالزیں وہ آتی رہتی ہیں حتمی کال یہ نہیں ہے لیکن شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیر آیا شیر آیا یہ نہ ہو کہ بلکل سیریس ہی نہ لے کوئی اس کو اس کال کو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کارکنوں کو متحرک رکھنے کے لیے سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی رہتی اور ایسے میں کہ جب ان کی قیادت صرف عمران خان نہیں شاہم عبد قریشی یاسمین عاشد صاحب اور بہت کی بہت سارے لوگ ہیں جب بھی تک جیلوں میں ہیں تو یہی ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ اعتجاج کریں پر امن اعتجاج کے لیے ایک پریشر بلڈ اپ کریں لیکن میں یہ ہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ تو اس وقت جیل میں ہیں لیکن جب وہ خود جیل سے باہر تھے آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار چودہ کے دھرنے میں انہوں نے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تجاد ہے ناکام ہوئی نہیں کر سکے اس کے بعد جب انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد حکومت ان کی گئی اور دو صوبہ میں ان کی حکومتیں گرائی گئیں یا انہوں نے خود ان کو ڈیزول کیا اس کے بعد انہوں نے پشاور سے ایک لانگ مارچ کیا گوئے کہ ناکام ہوا نہیں کر سکے وہ اس دوران انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی آپ کو بھی یاد ہے ہمیں بھی یاد ہے کوئی ایک لیڈر بھی ان کا باہر گھر سے نہیں نکلا اور وہ تحریک بھی ناکام ہوئی تو ایسے ہی ہے کہ جب ان کی مرگزی قیادت جیل میں ہے اور وہاں سے بیٹھ کے کوئی انانسمنٹ کر رہی ہے اور ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر چھوڑا بہت مومنٹم بنا بھی تھا تو اس کو خود ان کی قیادت نے خود ناکام کیا علیہ امین گنڈاپور صاحب پہ کیا سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی کارکون تھوڑا سے چارج تھے بھی سہی اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی تھوڑا سا سٹریٹ پہ آ کے اپنے پار شو کریں تو انہوں نے گویا کہ ایک سہولتکار کا کردار ادا کیا اور وہ پتلی گلی سے پھر واپس نکل گئے تو میرا نی خیال کہ اتنی ناکام کوشنوں کے بعد اب چوبیس کو جس تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اس کے خطوخال بھی کوئی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ چوبیس کو نکلیں گے تو کیا کریں گے کیا اسلام آباد کو تحریر سکوائر بنا دیں گے یہاں لوگ بیٹھ جائیں گے کاشیف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کاشیف صاحب کو پتا ہوگا کاشیف صاحب پہلی بات تو یہ کہ ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ کچھ پتا نہیں ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے جماعت کے اپنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے لیکن ابتخار شرازی صاحب نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا ابتخار صاحب آپ نے جملہ بولا کہ پور امن احتجاج جو ہے یہ ان کا حق ہے کر سکتے ہیں یہ پور امن احتجاج ہوگا کاشیف صاحب کور امن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں احتجاج کرنے یا تحریک چلانے یا دھرنا کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارا پروسس ہو کیوں رہا ہے احتجاج تحریک یا دھرنے کے لیے کیا ان کے مطالبات کیا ہیں وہ کرنے کیوں جا رہے ہیں اب وہ مطالبات کے اوپر شاید کوئی فوکس نہیں کر رہا مطالبات کوئی دیکھ نہیں رہا کہ بیسیکلی تحریک انصاف جو ہے اس کے تین بڑے مطالبات ہیں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم جو ہے وہ ختم کی جائے انڈو کی جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو سیاسی قیدی ان کا رہائی دی جائے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے منڈیٹ کی واپسی دی جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک سیٹل حکومت جو اپنا نظام چلا رہی ہے وہ یہ تین مطالبات تسلیم کرے گی اچھا اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت تک آپ بیٹھے رہیں گے دھرنا دیں گے ڈی چوک پہ اسلامباد میں آئیں گے آپ آ پائیں گے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ 26 آئینی ترمیم اگر کسی جتھے کی دھرنے کے پریشر پہ واپس کرنی حکومت وقت نے تو پھر تو کل مولا فضل احمان صاحب دو لاکھ لوگ آگے بیٹھ جائیں گے کہیں گے جی آئینہ پاکستانی جو اس میں میری مرضی کی طرح میم کر دیں پرسو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آگے کہیں گے جی ہمارے ساتھ یہ کام کر دیں تو کیا یہ ملک جو ہے بنانا رپبلک ہے یہ مطالبات ان کے ہیں ان مطالبات کے تناظر میں میرے ساتھ جو میرے احباب بیٹھے ہیں وہ بتا دیں کہ یہ مطالبات تسلیم کرنے کے لیے وہ دھرنا دے تجاج دے سردی میں آگے بیز دن لوگوں کو بٹھائی رکھیں تو اس سے کیا فیدہ ہوگا اصل مسئلہ یہ مطالبات نہیں ہے اصل معاملہ یہ کہ مطالبات یہ پہلے دن سے وہ کر رہے ہیں ہمارا منڈیٹ واپس کر دیں ہم آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے تمام جو ہے وہ توقعوں کی لیکن ہر چیزیں چلتی رہی ہونے کے بوجود حکومت ہم نے اہداف حاصل کیے اصل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا میں نے آپ کے شو میں بھی کہا کہ سی بی ایم جو ہے وہ چل رہے تھے سی بی ایم چل رہے ہیں جس وقت کانفیڈنس بیلڈنگ مہیرز چل رہے ہوتے ہیں جب اس میں کبھی وہ سلو ہو گئے کبھی تیز ہو گئے کبھی آپ نے ان کو افینڈ کر دیا کبھی کچھ ہو گیا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ہم آرے احتجاج کریں نہیں تو ہم سے مذاکرات کریں ہم دھرنا دیں گے لوگوں کو اس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا کہ جو مجودہ چیف آرمی سٹاف ہے ان کا ٹینئور دوزار پچیس میں ختم ہو جائے گا پھر ایکسٹینشن نہیں ہوگی پھر ہمارے حالات یہیں جو جائیں گے پھر ٹرمپ صاحب آ جائیں گے پھر چپیسی آئیلی ترمیم نہیں ہوگی پھر لندن میں ایک یونیورسٹی کا جونسا ہے وہ چانسلر کا الیکشن ہم جیت جائیں گے وہ ساری گدر سنگی کرنے کے بعد اب انہوں نے بتا لگا کہ حکومت نے تو اپنے سارے معاملات کر لیا حکومت تو ہوگی سٹل اب کیا ہے اب یہ ہے کہ احتجاج کریں پریشر دیں اور حکومت کو کہیں کہ آپ منیموم پوائنٹ میں ہمارے ساتھ نگوسییشن کو مزید آگے لے کے چلیں ادروائز مجھے آپ بتائیے کہ تین مطالبات یہ کیسے پورے کر سکتے ہیں اور کون سی حکومت وقت ہے جو اس مطالبات کو پورا کرے گی بتائیں شہزاد صاحب دیکھئے میں تو اس ساری گفتگو میں ایک جملے سے جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں محضوظ ہوئے محضوظ ہی نہیں ہوا ہوں بلکہ میں تو بڑی سوچ میں پڑ گئی ہوں یہ جو جوش جذبات میں کہتے ہیں کہ یہ بنانا رپبلک نہیں ہے اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ بنانا رپبلک آخر ہوتی کیا ہے تو مجھے آج تک کئی نظر نہیں آئی کہ یہ بنانا رپبلک کیا ہے میں باقی دوستوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا یہ سیاست کا کھیل اسی طرح سے ہے کبھی آپ گفتگو کرتے ہیں کبھی آپ پریشر بڑھاتے ہیں کبھی آپ جلسے جلوس اور دھمکی لگاتے ہیں کبھی آپ واقعی جلوس لے کے آ جاتے ہیں کبھی آپ گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا میجر پرابلم یہ ہے کہ عمران خان یا جو پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے حکومت کے ساتھ گفتگو کا کوئی دروازہ کھلا نہیں گیا حالانکہ میرے نزدیک پیچھے ایک تجویز آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی اور وہ جو مہنگل صاحب ہیں یہ اگر سارے مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو پھر ایک تو ان کو ایک سے پیسج مل جائے گا حکومت کے ساتھ گفتگو کرنے کا چاہے بے شک وہ مولانا فضل الرحمان گفتگو کریں یا اچکزئی صاحب کریں تو ایک گفتگو کا راستہ آگے نکل یہ دیوار کے ساتھ جو ٹکر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی لوجک مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یا تو آپ اتنے بندے لیاں اتنے بندے آپ آج تک نہیں لائے جیسے دوزار چودہ کا ذکر ہوا اس کے بعد بھی آپ نے متدردار کوشش کی یہ ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک ہی آواز لگائیں اور آٹھ دس لوگ آٹھ دس لاکھ لوگ وہ سڑک پہ آکے تو بیٹھ جائیں آکے اس طرح سے کسی کو اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تو رکابٹیں کھڑی کی جاتی ہیں میں چاہ رہا ہوں میں تو ابھی سے پریشان ہو گیا ہوں یہ چوبیس کا سنکے یہ تو مجھے اسلام آباد سے نہ نکلنے دیں گے نہ اسلام آباد میں داخل ہونے دیں گے ابھی پچھلے میرا خیال ہے میرا خیال ہے اب تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ خرید کے رکھ لینے چاہیے کنٹینر بغیرہ اتنے قرائے ہم نے بھار دیئے ہیں کنٹینر کے کروڑوں اور گو روپے ہم نے کنٹینر پر خرش کی ہیں میرا خیال ہے اب وفاقی حکومت کو کچھائیے کس موقع پر آگیا ایک تو سرمایہ کاریہ ایسی کریں جس کا فائدہ ہو چلے بعد میں جب کبھی ملک چلے گا تو ہم ان کنٹینر کا کمرشل فائدہ بھی اٹھا لیں گے پاپ جب روز ہونڈ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی تجویز ہے آپ کی نسیم صاحب کنٹینر کے علاوہ کیا حکمت عملی رہے گی حکومت کی اب کچھ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ادھر سے تو تاریخ کی انانسمنٹ ہو گئی سامنے آ گئی کنٹینر سے مجھے یاد آئے کہ ایک سفارت کا نیا نیا اسلام آد میں آیا تھا تو صبح اوٹ کہ اس نے اپنے رائیور سے کہا کہ مجھے آج بیچ پہ لے چلو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی بیچ نہیں ہے اس نے کہا یہ اتنے کنٹینر کیوں نظر آ رہے ہیں اچھا جو بہت شہرات فاروقی صاحب نے پوچھی تھی تو جب اپنا کاشف نے کہا کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے مجھے بھی ان کی خوشفہمی پہ بڑا ایک دم سے ہسی آئی تھی لیکن یہ بنانا ریپبلک کے جو صحیح طرح تشریح ہے وہ میں شرازی صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ کون سا جلسہ کامیاب ہوا جلسہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے پاکستان میں تو کوئی سا بھی جلسہ کامیاب نہیں ہوا جب سمجھے کہ جو افتخار چودری صاحب کے لیے ایک جلوس نکالا جا رہا تھا اس کے علاوہ کوئی جلوس پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا کیا پتہ سر یہ والا ہو جائے دیکھنے یہ پریکٹس ہوسکتے ہیں اگر دوہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا پائدہ دوہزار اٹھارہ میں آ کے ملا ہوں اگر بلاول کراچی سے مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے اور دی چوک تک آئی سے تو مہنگائی تو نہیں ختم ہو گئی تھی لیکن دھرنے کیے جاتے تھے جلسے جلوس کیے جاتے تھے تو یہ تو آپ کوئی ایک بیانیاں بنا دیا گیا ہمارے تجزیہ نگاروں کو بھی اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ جلسے جلسہ جلوس کرنا کوئی بہت ہی برا کام ہے جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن جمعاتے ہیں جلسہ بھی سیدیکی صاحب یہ نہیں ہوتا ہے جمہوریت میں کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ بجائے ٹیبل ٹاک کے آپ اس طرح سے لوگوں کی فوج جو ہے وہ لے کر ایک شہر کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے میں حکومت کی بات کر رہی ہوں جو حکومت کی جانب سے بیانیاں ایک سامنے آ رہا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ اس طرح سے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سر پر کفن باندھ کے آ رہے ہیں گھروں میں بتا کے آ رہے ہیں کہ اگر بات نہیں مانی گئی تو بس پر ہمارے جنازے جو ہے نا وہ غائبانہ پڑھ لے نا مطلب یا ایک فکرہ جی جی سر ایک فکرہ کہنا چاہوں گا نوے کی دہائی میں کرسٹینہ لیم دے غالباً لکھا تھا پاکستانی سیاسداروں سے مطلب کہ ان کا یقین یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ تین اے نہ ہوں اللہ امریکہ اور آرمی اس وقت تک آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے تو اب یہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی احتجاجی تحریک یہ ذرا حساب لگا لیں ان کے ساتھ کتنے الک موجود ہیں اس کے بعد تیہ کرویں شرازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شرازی صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے گا کتنے اے موجود ہیں ان کے ساتھ دوسرا یہ بھی بتا دیجئے گا بنانا ریپبلک والا کیا معاملہ چل رہا ہے کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے دیکھیں اگر ڈکشنری کی ڈیفنیشن سے دیکھا جائے نا تو جو پروڈیکلی انسٹیبل سٹیٹ ہوتی ان کو بنانا ریپبلک کہا جاتے ہیں تو میرا خیال میں کاشف رفیق صاحب ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت پاکستان بنانا ریپبلک کر رہی ہے سیاسی طور پر ایک مستقم ملک ہے اس میں سیاسی استحقام ہے بڑا زبردست قسم کا تمام جماعتیں بڑا بہترین طریقے سے بیہیو کر رہی ہیں اس میں رولنگ پارٹیز بھی شامل ہیں تو ہم مان لیں گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے بلکہ بڑی تو میرے خیال میں وہ خود بہتر جا جائے اور امید کرتا ہے تین ایک سے پیسلا پاکستان رہ گئے معاملہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کیا اپشن باقی رہ جاتا ہے گویا کہ وہ کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں بیٹھے رہیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں یہ ایک اچھا نکتا ہے چیزوں کو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کبھی ججز بیمار ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے میں چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں کئی کے ماہ تک چلتے ہیں ایک کیس کے اندر ان کی بریت ہو جاتی ہے توشہ خانہ میں تو توشہ خانہ ٹو آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسز وہ ایف آئی آرے کے جو پچھلے ڈیڑھ سال سے اندراج ہیں ان کی فیزیکل کسٹڈی اب مانگ لی جاتی ہے جب لگتا ہے کہ ہی زمانت پر رہا ہونے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی فلان کیس میں ان کی ہمیں فیزیکل کسٹڈی درکار ہے تو میرا خیال میں جب ملک کے اندر فیر پلے نہ ہو لوگ تو کہتے ہیں کہ عدالتیں کھلی ہیں وہاں جائیں بالکل ایسے ہونا چاہیے جو انہوں نے بیانی اس وقت بنایا ہے وہ بنیادی طور پر تو درست نہیں ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان مزہروں کے ذریعے وہ اپنے چیئرمن کو رہا کروانا چاہتے تو غلط طریقہ ہے کیونکہ اس ملک کے اندر عدالتی نظام موجود ہے آپ جائیں اور اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو وہاں سے آزاد ہونا چاہیے بجائے یہ کہ آپ معاب لے کے آئے اور اس طرح حکومت کو مجبور کریں لیکن حکومت وقت کا کنڈکٹ کیا ایسا ہے کیا جو بنیادی سوالات اٹھائے ہیں دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے آٹھ فروری کا آسمان کیا اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھتی گویا کہ صرف تحریک انصاف نہیں کہہ رہی حافظ نئیم مہاں سے الیکشن جیتے ہیں کراچی سے وہ کہتے ہیں میں نہیں جیتا یہ تحریک انصاف جیتی ہے مصطفیٰ نواز کھوکر جہاں پہ کہتے ہیں کہ جو فارم فورٹی پائیپ میرے پاس ہے جو تحریک انصاف کے پاس ہے وہ درست ہے یہ جو تین سیٹے ہیں اسلام آباد کی یہ تحریک انصاف جیتی ہے مصطفیٰ نواز نہیں جیتی تو بھئی اس کا آرڈٹ کروا دیں اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا خاج عاصف صاحب نے فرمایا تھا نا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو الیکشن آرڈٹ ہوگا اکتوبر میں ہم گھر چلے جائیں گے بھئی آپ کو کس بات کا کیوں یقین ہے آپ کو کیسا ہو جائے گا اگر آپ فیئر الیکشن جیتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس الیکشن کو کل آدم قرار دے یا آپ اس کی ٹچین کے کسی اور کو دے دے وہ بھائی میرے اور ساتھ نے دیکھے کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی تیرہ میں سے آٹھ جیجز نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہیں آپ نے دیکھے اس پامل طرح مد ہوا ہے اس ملک میں کانسٹیوشن کی ڈیفنیشن کو ہر کپنی اپنی کر رہا ہے بھائی تو جب یہ ہو تو یہ بنانا ریپابلک نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اس میں پھر ایک طریقہ رہ جاتے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں اور مار دھاڑ کے جوری اپنے سپتال بات پورا سکتا ہے اسی سے جڑا نا ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہے شیرازی صاحب میں چاہوں گی کہ اس میں بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیے گا ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جب ملیں گے آپ سے تو کچھ طریقہ انصاف کے حوالے سے تو مزید بات ہوگی ہوگی کیونکہ اس میں گروپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن کچھ ہم آئینی بینچ کو لے کر بھی بات کریں گے کیونکہ جو کاؤز لسٹ ہے وہ جاری ہو گئی ہے کن کیسز کی ہوئی ہے کون کون سے معاملات پر یہاں پر اہم فیصلے متوقع ہیں اس پر بات کریں گے بریک لیلتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے موسیقی موسیقی پچھلے سیگمنٹ پر ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے تمام صاحبان جو انہوں نے بات کیا ہے ریاکشن کیا ہوگا حکومت کا اگر اس طرح کا ایکشن خاص طور پر کی پی کے گرمنٹ کے جانب سے کوئی سامنے آتا ہے اگر وہاں سے ایک فوج جو ہے لوگوں کی یہاں پر آن پہنچتی ہے تو کیا حکمت عملی ہے اس پر مختلف ہمارے پینلسٹوں نے بات کی کاشف رفیق صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن کاشف صاحب میں اس معاملے سے ہٹ کر آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئے کے اندر ہمیں گروپنگ دکھائی دیتی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کوئی کہتا ہے جی پارٹی جو باہر آئی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ علیمہ کان جو ہے وہ قابض انہوں سے چاہتے ہیں اور آج سو انہوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں نے ہی کیا ڈیٹ کی اور کچھ لوگ دیکھیں تحریک کی انصاف گروبندی کا شکار ہے تحریک انصاف کو کون چلائے گا اس کے فیصلہ اس کی سٹریٹیجی کون کون کرے گا اس میں بہرحال بشرا بی بی کا جو گروپ ہے وہ ہیوی ہے اور بشرا بی بی کا جو گروپ ہے اس کو وہ لیڈ کریں گی اور جو بات پچھلے سیگمنٹ پر آپ نے کی کہ چوبیس نومبر کو دھرنا دینے جا رہے ہیں مطالبات کے تسلیم ہونے تا کال آف کیا جائے گا تو وہ فیصلہ بھی بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف کریں گے کوئی تیسرہ بندہ نہیں کرے گا یہ بات آپ سمجھ لیجئے بشرا بی بی ہی اب مین معاملات کریں گی اور وہ ملاقات کریں گی پندرہ نومبر کو بانی تحریک انصاف سے انہیں فائنل ٹیک لیں گی اور اس کے بعد چیزیں آنکہ چلیں گی دوسری بات جو ہے جو گروپوں کی بات کیا بشرا بی بی کے گروپ میں ہے کون کون بشرا بی بی کے گروپ میں علی مین گنڈاپور صاحب ہے مراد سعید صاحب ہے ظلفی بخاری صاحب ہے اور مونہ سلائی صاحب ہے یہ کلیر کٹ بشرا بی بی کا گروپ ہے اور اس گروپ نے ہی پی ٹی اے کی چیزوں کو چلانا ہے جو پہلے لوگ تھے جو منظور نظر بھی تھے کچھ لادلے بھی تھے جن میں بیریسٹر گور صاحب تھے سابزادہ حامد رضا صاحب تھے عمر یوب صاحب تھے شبلی فراز صاحب تھے اگر یہ منظور نظر ہوتے اور ان کے اوپر بانی تحریک انصاف کا اعتماد ہوتا ان کے اوپر سسٹم کا اعتماد ہوتا تو ان کو اڈیالا جیل میں ملاقات کی اجازت دی جاتی ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ان کو پکڑ کے چوکی میں بند نہیں کیا جاتا اور جس طریقے سے ان کو پکڑ کے چوکی میں بند کیا گیا حوالات میں رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد بانی تحریک انصاف کا بھی ان کے اوپر آ چکا کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا بشرا بی بی آنے کے بعد پوری پارٹی کے ایک ایک بندے کی انہوں نے ڈائری لی ہے اس ڈائری کو وہ جاگے بانی تحریک انصاف سے گفتگو کرتی ہیں اور اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں جو بات آپ کہہ رہی ہیں اب جو بشرا بی بی کا گروپ ہے اس کا انٹائی گروپ جو ہے وہ علیمہ خان گروپ ہوگا اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو بیک کر رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ابھی تک کوئی سیجھ چل نہیں رہی یہ تو آپ سمجھ لیجئے ایک تیسرا گروپ ہے اسد کے احسر اور مولا فضل عیمان صاحب کا جو کہ بغزِ علی امین گنڈا پور میں بنا ہوا ہے کوئی کٹھی ہیں ان کی ابھی تاکہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ وہ کانفرنس بیلڈنگ نہیں ہو سکی جس کی حفظے وہ چیزوں کو چلا سکے تو گروپنگ کی تو میں نے احوال آپ کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی دھرنا ہوگا اس کو کال آف کرنا یہ کنٹینیو کرنا یہ بوشا بی بی کا وہ اس میں بڑا انفلنس ہوگا ایک جو پچھلے سیکمنٹ میں بات کی اپنے نصیم صدیقی صاحب نے حضور افتخار چودری صاحب کی تحریکی جو آپ بات کر رہے تھے اس میں تمام سیاسی جباتوں کی بیکنگ تھی اس میں کچھ سرکردہ سسٹم کے لوگوں کی بھی بیکنگ تھی تو افتخار چودری صاحب کی تحریک کامیاب ہوئی یہاں پہ پولیٹیکل فورسز ڈیوائیڈ ہے آخری ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں بنانا رپبلک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کریئنٹ کر دی کیوس ہو گیا کوئی تیسری قوت آگئی ایسا کچھ نہیں ہے تحریک انصاف نے اپنا پورا زور لگایا چھبیسویں آلی ترمیم بھی ہوئی میں کہہ رہا ستائیسویں آلی ترمیم بھی ہوگی یہ زور لگا لیں اچھا اس کے بعد کون کون سا اہداف ہے جو حاصل نہیں کیا گورنمنٹ نے یہ جو اب چوبیس کی کار دی گئی ہے یہ صرف ان مزاگرہ جس طرح سے اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس پر بنانا رپبلک کی بات ہو رہی ہے صدیقی صاحب تسیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو دیکھیں بلکل بات ٹھیک ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں اگر کاشف صاحب نہیں آرہے تو میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا تجزیہ اسٹیبلشمنٹ بہت چیزیں مارکٹ میں لے کے آتی ہیں بہت بھیانیاں لے کے آتے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ جب تحریک انصاف کو توڑا جا رہا تھا تو ایک بیانیاں بنایا گیا فواد چودری کو توڑا انہوں نے اصد کیسر کو لے گئے بے شمار لوگوں ان کا یہ بیانیاں تھا کہ بڑی گروپنگ ہو گئی ہے تمام لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو یہ شوشہ بھی انہوں نے ہی چھوڑا ہوا ہے تو اس طرح کی باتیں تو چلتی رہتی جب بھی کوئی پارٹی زیر اطاب ہوتی ہے تو اس کے اندر گروپنگ بھی نظر آتی کیونکہ لیڈر موجود نہیں ہوتا اور ہمارے وہاں پر تو ڈین ایٹ بنانے کا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ابھی کون لیڈ کر رہے ہیں ابھی ویسے کون لیڈ کر رہے ہیں جو باہر ہیں ان میں سے ابھی کون لیڈ کر رہے ہیں صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو تحریک انصاف کو کور کرتے رہے ہیں کیا جب بانی تحریک انصاف بنی گالا میں تھے پارٹی چلاتے تھے کیا اس وقت گروپنگ نہیں تھی شاہ محمود اور جنگیر ترین کی آساد عمر کی کیا گروپنگ نہیں تھی پلیوٹیکل پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے آشب مجھے یہ بتا دے کس میں گروپنگ نہیں ہوتی کیا نون لیگ کے اندر سارے گروپنگ ہوتی ہے میں تو ایڈ ویڈ کر رہا ہوتی ہے مریم نواز کا گروپ ہوگا اس طرف پارٹی پتا جا رہا ہے ایک گروپ فریال تالپور کا ہے ایک گروپ بلاول بھٹو کا ہے ایک زبدالی صاحب کا ہے لیکن پارٹی تو ایک بندے کے نام پر ہی چلتی ہے نا اور تحریک انصاف میں تو خاص بات یہ ہے کہ اس میں تو ون مین شو ہے عمران خان ہے تو پارٹی ہے عمران خان جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے جس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ سکیچو وہ بت بن جاتا ہے تو بات یہ کہ آپ جتنی مرضی گروپنگ کر لیں جتنے مرضی اس طرح کی باتیں کر لیں فائنل کال تے عمران خان کی طرف سے ہی آنی ہے اور اس میں مکلا بھی ان کے پاس جاتے ہیں صافی حضرات بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان تک باتیں پہنچتی ہیں اور ان کا میسیج باہر آتا ہے سب لوگ جاتے ہیں لیکن شہزاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بانی کا اعتماد آخر ہے کس پہ اپنی بہنوں پر ہے یا بشا بی بی پر زیادہ ہے شہزاد صاحب میرے نزدیک کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی تحریک کی کامیابی کے لیے جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ بہت ضروری ہے اور جب تک آپ کی قیادت متحد نہیں ہے یا کسی ایک آدمی کے پیچھے سب اکٹھے نہیں ہوتے اکھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی یہ جو معاملہ ہے میرے نزدیک عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اگر ہم پچھلی لائف کو دیکھیں شادیوں سے پہلے والی جو لائف تھی بالخصوص پہلی شادی سے پہلے کی زیر اثر زیادہ رہے ہیں اور اس وقت ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ اپنی دلن کا جو تائین ہے وہ بھی بہنوں کی مرضی سے کریں گے اور اس حد تک ان کا دخیر تھا ابھی جو صورتحال ہے اس میں اب چونکہ ایک روحانیت بھی داخل ہوگی ہے اس صورتحال میں تو میں واضح طور پر تو کچھ نہیں کہا سکتا کہ اس وقت بشرا بی بی کتنی افیکٹیو ہوں گی ویسے بھی اگر بشرا بی بی افیکٹیو ہوتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی چونکہ وہ ہمارے پاک وطن کے بالکل ساتھ والے علاقے سے ان کا تعلق ہے تو مجھے تو اس میں کوئی اچھا مجھے لگا آپ کہنے چاہ رہے ہیں آپ بھی مرید کے ان کے اچھا لیکن نہیں میں پاک وطن صریف سے ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو پچھلے سیگمنٹ میں صریف صاحب نے بات کی تھی کہ ان کو کیسے پتا ہے یہ شاید صرح صاحب نے کہا تھا کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ جب آڈٹ ہوگا تو یہ ہو جائے گا اور حکومت گھر چلی جائے گی یہ وہ تو وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو تھوڑا سا لوگ وزڈم ہے اس میں کہ وہ ایک بچی تھی جو اس کے گھر والے اس پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی تو اس نے رات کو کھانے کھانے کھاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اببہ مجھے لگتا ہے کہ کھل ہمارے گھر میں سے ایک فرد کم ہو جائے گا تو صبح جب اٹھے تو وہ ایک فرد کم ہو گیا تو اس کا باپ تاثب سے آتھ ملتے بھی کرنے لگا کہ چلو کوئی بات نہیں کرسے تو وہ چلی گئی لیکن تھی وہ اللہ والی اب ہمیں ایسے ہی اللہ والے لوگوں سے ہمارا باستہ پر ہمارا کیا جا سکتا ہے شرازی صاحب اب میں تو کچھ نہیں بول سکتی اس واقعے کے بعد جنہوں نے سنایا آپ کچھ فرمائیے تھی دکشنری سے بتائے اس واقعے وال میں خیال ہے خواجہ آسف صاحب بھلا والے تو نہیں ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ نتائج کیا تھے آٹھ فر وی کو اسی لئے بڑے یقین سے ہو ابتخیال صاحب اسی لئے وہ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آڈٹ ہوا تو پھر لگتا ہے کہ ریانہ ڈار صاحب الیکشن جیت جائیں گی میں آر جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر جو ایک کیاوس کی فضاء ہے یہ واقعی تو نہیں رہ سکتی نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام میں بڑی خرابیاں ہیں اور جس انداز میں چھبیسویں آئینی ترمیم ہوئی گوئے کہ ہم نہیں کہہ رہے مہنگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے اندر دو تی ایکشریت کیسے پوری کی گئی ان کے دو لوگوں کو حفظ ویجاہ میں رکھا گیا ان کو درائے دھمکایا گیا اسی طرح قومی سمبلی کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں برولا آپ حکومتی لوگوں سے بات کرے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بلال بٹو زرداری صاحب بیات ہے جب وہ حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس رات وہ ڈیڑھ بجے پھر مولانا فضر امان صاحب کے پاس بھی آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ تفاق رہے سے یہ ترمیم ہو جائے ورنہ ہم نے بندوباس کیا اور طاقت کے زور پر کروائیں گے ہم تو زاری سپاہ طاقت استعمال ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں چیزیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو بھی تھوڑا سا ایک سیکنڈ تھوٹ دینا چاہیے اگر چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں اگر فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں شیرازی صاحب ایک فکرہ میں کہنا چاہوں گا کہ طاقت کی فلسپی یہ ہے کہ طاقت اس وقت تک طاقت ہے جب تک وہ آپ استعمال نہیں کرتے طاقت کو آپ جب جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اتنی کم ہوتی چاہی جاتی ہے تو آپ کے پاس unlimited resource نہیں ہے یہی کچھ جو ہے شیرازی صاحب شیرازی صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے احتجاج کی کالز کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں شیرازی صاحب میں آپ ہی سے چاہوں گی کہ آپ گفتگو کو اپنی ضرور جاری رکھئے گا لیکن ایک اور خبر جو ہے آج کی ہمیں اس پر بھی discussion کرنی ہے اس پر بھی تھوڑا تبصرہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ افغان سرزمین کے استعمال کا ایک اور ثبوت جو ہے وہ آج سامنے آگیا ہے فتنت الخوارج کے دو کارکون جو ہیں نام ان کے بتایا جاتے ہیں نور ولی اور غٹھا جی ان کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اس میں نیا انکشاف ہوا ہے یہ کیا انکشاف ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر بے امنی جو ہے وہ پھیلانی ہے اور تب تک پاکستان سے نہیں نکلنا ہے جب تک یہ ان کی خواہج جو ہے مضموم مقاسد جو ہیں ان کے پورے نہیں ہو جاتے یہ اس میں کہا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ چرازی صاحب میں چاہوں گے کہ یہ بات ضرور ایڈ کیجئے گا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں اتجاج میں افغانیوں کی جو شمولیت ہے اس واقعے کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن سر ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کی نفی کرتی رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے کبھی افغانی تھے ہی نہیں ان جلسوں میں آسمہ دیکھیں بڑی بدنصیبی یہ کہنا پڑتا ہے اور ماضی میں بھی دیکھیں نا کچھ لوگوں کو جو لیڈرز تھے ان کو کہا گیا کہ کسی کو کہا گیا کہ بھار کی ایجنٹ ہے کسی سے کسی کو کہا گیا کہ وہ موساد کا ایجنٹ ہے کسی سے کسی جماعت کو کہا گیا کہ اس کو راہ کی فنڈنگ ہو رہی کراچی سے لے کے پورے ملک میں بدبنی پیلائی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ ہم ایک ہوسٹائل انوارمنٹ کا شکار ہے پہلے ہماری مشرقی بارڈر ہندوستان ہمارا برا دشمن تھا جو آج بھی ہے اور اب ہماری مغربی سرات بھی اتنی ہوسٹائل ہو چکی ہے کہ اغوانستان کی چرزمین بھی ہمارے لئے گرم ہو چکی ہے اور وہاں سے بھی ہمارے خلاف ساشے ہو رہی ہیں یہ کھلی حقیقتیں ہیں یہ آڈیوز آئیں یا نہ آئیں آسمان اس ملک کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بدبنی کون پھیلا رہا ہے ایک کھلی ہے کہ ہم نے سن لیا اب ہم نے اپنے گھار کو کیسے محفوظ کرنا ہے کچھ ہماری ذمہ داری ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے سیاسی جماعتوں پر اس طرح کے الزمات لگانا اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب بانی پیٹی آئی کو زمان پاک سے گرفتار کرنا تھا تو محسن لکوی صاحب کی حکومت نے کہا تھا کہ یہاں پہ بڑے خطرناک دہشتگار بیٹریز مرتا ہم نے ان کو جیو فینسنگ کی ہے ہمیں ان کی پریزنس نظر آ رہی ہے جب عمران خان گرفتار ہو گئے اس کے بعد وہ دہشتگار کیسے چلے گئے میں تو حکومت سے پوچھتا ہوں کہ گرفتار کی ہیں گرفتار تو کہاں ہیں یا اگر آپ نے اسلام آباد میں جو علی امین صاحب کے ساتھ آئے تھے اغوانی وہ گرفتار تو کی ہیں آپ نے وہ کدھر ہیں ان کی شناخت تو کروا دیں شرازی صاحب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کاشف صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں بتائیں کاشف صاحب ہمارے نالج پر اضافہ کریں ہمارے چھوٹے بھائیں ہیں مہربانی ہوگئے ان کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ شناخت کرانے کا معاملہ ہے وہ حکومت وقت پہ ہے وہ محسن نکوی صاحب کے اوپر ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے اوپر ہے وہ باقی داروں کے اوپر ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ جو جلسوں میں شامل تھے پکڑے گئے ہیں تو ان کو سامنے لانا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا میں تو اس بات پر فولی کنونس ہوں پہلے دن سے کہ افغانستان کی راستے بھارت اور اسرائیل پاکستان میں پروکسز کھیل رہا ہے وہ ہر طرح کی دیسٹیبلیزیشن چاہتا ہے وہ یہاں پہ دہشتگردی بھی چاہتا ہے یہاں پہ جونسہ دیسٹیبلیزیشن بھی چاہتا ہے اپلیٹی کے لیے بھی چاہتا ہے اکنومی کلی بھی چاہتا ہے تاکہ پاکستان کسی بھی طور پر سٹیبل نہ ہو سکے اور اب جبکہ وہاں سے امریکہ چلا گیا اور افطالبان کی وہاں پہ حکومت ہے تو کوئی بائید نہیں ہے اور تیسرا ملک انٹرنیشنل کانٹروورسیز کے لیے یہاں پہ دیسٹیبلیزیشن کر رہا ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کر رہے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے افغانستان میں مل رہے ہیں اور اس کے اوپر شد و مد سے پاکستان کے پاس ایویڈس موجود ہے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کہا گیا پیش بھی کھی ہے اس کے اوپر آئینی ہاتھوں سے نمڑنا چاہیے لیکن اس پروکسی جو بھارت اسرائیل یا کوئی دوسرہ ملک پاکستان میں کھیل رہا ہے ایک تو وہ ہے نا جس کے اوپر دیشنگردی کی معاملہ ہو رہا ہے سولتکاری ہو رہی ہے ہمارے پولٹیکل انٹیٹیز کو چاہیے کہ وہ ان پروکسیز کو جو ہے تسلیم دیکھیں اور ان کے لیے جو سوائے وہ آلہ کارنا بنیں ان کے لیے وہ راستے نہ کھولیں کہ اب مزید نیسیبلائزیشن ہو آپ بیٹھ کے گفتگو کیجئے چیزیں کیجئے پولٹیکل لوگ ہے پولٹیکل لوگ بیٹھ کے گفتگو کریں گے بڑی اہم ہے صدیقی صاحب کیپی کے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ طالبان جو وہاں پر کچھ رہنمہ تھے ان کو مدعو کیا گیا ان سے گفتگو کی کوشش کی گئی لیکن باقی جو ہمارے جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل میں اس پر مواقف ہے کیا گفتگو کی جانی چاہیے ہے نہیں کی جانی چاہیے کرنی چاہیے تو ہماری گفتگو کی شرائط پر ان کے ساتھ ہونی چاہیے میں افغانستان کی بات کر رہی ہوں سر دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کے اندر جو بیس سال سے پچھلے دہشت گردی چل رہی ہے اور اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے بڑی اپنی جانوں کے نظرانے کیا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہمارے جوان ملک کی حفاظت کیلئے شہید ہوتے ہیں اپنا خون اپنے وطن کی مٹی کے لئے نشاور کر دیتے ہیں لیکن معاملہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی آپ نے پینسنگ کی ہے اپنے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اور اس کے باوجود بہت شرط پسند پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں اگر کوئی جماعت ان سے بات کر رہی ہے تو چلو اگر اپنے طور پر بھی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پاکستان پسٹ ہونا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لئے بات ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ افغانستان سے اگر سرزمین استعمال ہوتی تو بھرپور ان کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسا چھوٹا سا بھی واقعہ ہو ان کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے ایران کے ساتھ واقعہ ہوا اس پر بھرپور جواب دیا تو جب افغانستان سے بار بار اس قسم کی دخل اندازی ہوتی ہے تو ان کی ایک تو آپ نے وارننگ دی بھرپور جواب دینا چاہیے اور ان کے وہاں پہ داخل ہو کے جو دہشت گرد ہیں ان کو مارنا چاہیے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانا چاہیے کہ جو دہشت گردی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے کس طرح سپورٹ ہو رہی ہے وہاں سے تو اس کا تو ایک بہت سٹرکٹ ایکشن کیونکہ پاکستان کے اندر پھر ایک طرف سے نہیں ادھر آگا دیکھیں تو بیلے کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں کالبان کی طرف سے یا ٹی ٹی بی کی طرف سے اٹیکس ہوتے ہیں تو یہ کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے یہ جو وزیراعظم یا وزیر داخلہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم کسی کو دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ان سے اجازت لے کے اون ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے آتا ہے اپنی سرویلنس بڑھائیں اپنے طور طریقے ٹھیک کریں جو پوری قوت کے ساتھ سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کو لگے ہوئے اگر اسی قوت کے ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے کی شہزاد صاحب میں یہاں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی صدیقی صاحب آپ کا موقع سامنے آگیا ہے شہزاد صاحب آپ فرمائیے گا مذاکرات ہونے چاہیے ہیں کتنی شدید اس کی ضرورت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں جس سے صدیقی صاحب نے کہا کہ ایکشن بھی ساتھ میں ہونا چاہیے اور شدید ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی تھوڑا سا تاریخ کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ مسئلہ شروع اس وقت سے قراب ہونا شروع ہوا جب ہم نے پاکستان کی سٹیٹیجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان میں ڈھونڈنے شروع کی بعد از ہمارے لوگوں نے مان لیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن آپ یاد رکھئے کہ ای پی ایس کے واقعے کے بعد ایک پولٹیکل کنسنسس پیدا ہوا تھا جس کے نتیجے میں اس وقت کیا گیا ایک آپریشن جو تھا وہ کامیاب ہوا تھا اب اگر ہم افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو سب سے پہلے برطانیہ نے اس کو طاقت کے بل پر فتح کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہا اس کے بعد روس ان کے ساتھ نے بردازمہ رہا وہ ناکام رہا اس کے بعد ابھی حالی میں آپ نے امریکہ کے دو اپیسوڈ دیکھ لی ہیں تو اگر تو میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم ان کو طاقت کے زور پر ٹھیک کرنیں گے تو میں معذرت کے ساتھ میرا بڑا اعترام ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ہمیں پولٹیکلی چیزوں کو ریزول کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس پہ اتفاقے رائے پولٹیکل نہیں پیدا کر پاتے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس مسئلے سے نمٹ پائیں گے اور جو ہماری ملکی سیاسی حالات ہیں ان میں ہم بلکل اس قسم کا انتشار افورڈ نہیں کرتے جس قسم کے انتشار کام شکار ہے بلکل ٹھیک ہو گیا شاہدہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم ایک پہ انتشار افورڈ نہیں کرتے ہیں دوسرا ظاہر ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں مذاکرات کریں پھر وہ چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی ہیں تجویز جو ہے نسیم صاحب کی وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے مو توڑ جواب دینا چاہیے پاکستان کے اندر تو آپریشنز ہونے چاہیے ہیں لیکن وہاں جا کر بھی کچھ کاروائیاں جو ہم ہو کی جانے چاہیے ہیں جس طرح سے ہم بھارت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں برد ناظرین ٹاپک ایک اور بھی ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ کل سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو ہے وہ مقلب کیسز کی سماعت کا آغاز کرنے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے پاکستان میں آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی پھر یہ جو ہے ساری چیز یہ جا کے ختم ہوئی آئینی بینچ پر پھر اس کی تشکیل بہت دن تک نہیں ہو پائی پھر یہ فعال نہیں ہو پایا اب جب یہ فعال ہو چکا ہے اس میں مقلب کیسز جو ہیں ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے تو یہ کون کون سے کیسز ہیں اور کیا مسائل جو ہیں بہت سارے پیچیدہ مسائل وہ حل ہوتے ہوئے میں دکھائی دیں گے یا نہیں اس سوال پر ہم جواب چاہیں گے ہمارے ساتھ پانلس موجود ہیں ایک بریک کے لیتے ہیں بریک کے بعد ممکہ آپ سے جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو ہے وہ مقلب کیسز کی سماعت کا آغاز کرنے جا رہا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ ہے جو چودہ نومبر کو اٹھارہ اور پندرہ نومبر کو سولہ کیسز کی سماعت کرے گا پہلی سماعت جو ہے وہ محلیاتی آلودگی سے متعلق کی جائے گی بہت سارے اور بھی اہم کیسز ہیں جن کے حوالے سے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ پہلے ان کی سماعت ہو رہی ہوگی لیکن ایسا کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے کیا لوجک ہے یہ تو ہم جانیں گے اپنے پینلس سے لیکن ابھی شرازی صاحب بریک میں ناظرین پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب کو مبارک بات دینی چاہیے ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے بالاخر اس نے ان کیسز کی سماعت شروع کی ہے شرازی صاحب مبارک ہو آپ کو آپ کو مبارک ہو بلکہ سب لوگوں کو بھئی دیکھیں رات کے اندھیرے میں چھبیس میں آئینی ترمیم منظور کی گئی اسی مقصد کے لئے تو کی گئی تھی تو میرا خیال میں لوگوں کو پہلے صاف سانس کا احتمام کیا جا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن میں ابھی کاشف سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ کیسز کیسے ٹیک اپ کیا جا رہے ہیں جو دو ہزار دو میں کیسز دائر ہوئے تھے دو ہزار نو میں تو پھر یہ جو چھبیس میں آئی ترمیم سے متعلق یا مقصود نشیسوں سے متعلق یہ الیکشن آرڈٹ جو ہے دو ہزار چوبیس کا لگتا ہے کہ ان کی باری اگلے دس سال میں آئے گی تو تحریک انصاف اتمنان سے بیٹھے کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا یاگر کم از کم ایک دائی اتزار کرنا پڑے گا تو اگر یہ صورت یہ حال ہے تو پھر تو میرے خال میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ ترمیم کیوں ہوئی اور یہ بینچ کیوں بنا اس سے ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں اب ایک طرح سے ڈیلے میں ڈالی جائیں گی اب اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہے آسمہ وہ یہ ہے کہ آپ نے بینچ تو بنا دیا ہے اب ان کیسز میں جو فیصلے ہوں گے ان کے خلافی اپیل آپ کہاں پر کریں گے وہ ایک اپلیٹ بینچ پھر آپ نے سندھ میں تو ایک کلیا بنا دیا کہ جو جتنے بھی ججے جو سارے آئینی بینچ کا حصہ ہیں پنجاب جتنا بڑا صوبہ جہاں پہ پینڈینسی بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے وہاں پہ بھی تک آپ نے کانسیسل کورٹ نہیں بنائی تو اگر آپ کی نیت بڑی صاف تھی آپ لوگوں کو فوری انصاف فرام کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے سوچ سمجھ کے لیے کیے تو بھائی میرے پھر آپ کا کنڈپ بھی تو ویسا ہونا چاہیے ترمیم تو آپ نے رات بیٹھ کے اپروف کروالی ایک اس کے گینس جو پریکٹیکل میرز ہیں وہ تو نظر نہیں آرہے ہمیں کہیں پہ بھی شہزاد صاحب مبارک بات تو دے دی ہے وصول بھی کر لی ہے شہرازی صاحب نے لیکن وہ کچھ کچھ دکھائی نہیں دے رہے کچھ زیادہ پور امید نہیں ہے وہ اچھا ہمارے گاؤں دیاتوں میں نا وہ صبح صبح تیتر بولتے ہیں اور وہ ایک گردان کرتے ہیں صبحان تیری قدرت تو میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے تو میں اپنے اندر ایک تیتر بن گیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار کہوں صبحان تیری قدرت صبحان تیری قدرت تو یہ اب بینچ بن گیا ہے بینچ تو خیر پہلے بن گیا تھا ڈسک آج آیا ہے تو وہ میرا خیال ہے اب مقدمات رکھنے کی جگہ آگئی ہے سامنے تو میری تجویز یہ ہے کہ ایک باوردی خوبصورت بینڈ بھوایا جائے صبح اس بینڈ باجے کے اندر پھول نشاور کرتے ہوئے پھول کون نے شاور کرے گا کاشف صاحب نہیں شاور کر رہے ہوں گے جی میں کاشف صاحب کو تو انوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی آپ بات سنی آپ نے شرائش صاحب کی ایک کیس ایسا ہے جو اس وقت کا ہے جب سینئر پیونی جسٹس منصور علی شاہ وکیل تھے انہوں نے وکیل کے طور پر ایک کیس داخل کیا تھا تو وہ کیس اب لگ رہا ہے کل جا کے جو کہ اب مغلب آپ دیکھ لیں یہ کتنے پرانے کیس ہیں پہلی بات دوسری بات یہ جو کیس ہیں یہ بیسیکلی نوے کیس ہیں جو دو دنوں میں لگائے گئے ہیں اور یہ جو تعداد آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے یہ کلب کر کے کیے گئے ہیں یہ مقدمات کو جوڑا گیا ہے پہلے دن جو ہے وہ تیتیس کیس ہیں اور دوسرے دن ستاون کیس ہیں اور یہ وہ کیس ہیں جن میں جو کہ ٹائم بار ہو چکے ہیں جو کہ فریکشنز ہو چکے ہیں جن کا فیصلہ دینے سے یا خارج کرنے سے اب حقیقت حال میں کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا ایک کیس ہے وہ خارچولی صاحب کے زمانے پہ خواجہ آصف صاحب لے کے گئے تھے جی جی وی ایل کا ایک کیس تھا جس کے بارے میں اعتزاد احسن صاحب کا نام لیا جاتا تھا کہ جی وہ ان کے اقبال زرڈائمند کے وکیل ہیں اور وہ سٹیج چلا اور پتہ نہیں سال ہا سال چلتا ایک چلا گیا اب وہ جی جی وی ایل کدھر گیا وہ اس کا جو کوٹا تھا وہ کدھر گیا تائناتی کے مسئلے پر بھی وہ بھی اس میں شامل ہے اب وہ اپنی سربس پوری کر کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ ان سارے کیسوں میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا آئیے بڑی سوفٹ لانچنگ جیس طرح ذلفکار لی بھٹوک انصاف ملا ان کو بھی سب کسی طرح انصاف ملے گا یہ ابھی کوشش کی ہو رہی ہے کہ شاوٹ لانچنگ کی جائے کوئی ایسا کیس ہاتھ نہ لگایا جائے جس پہ بکلاہ استعال میں آ جائے اور کوئی تحریک چلانے کا بہانہ بن جائے یہ آہستہ 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 اپنی جگہ بنائیں گے جو پرسوں دو تین دن سے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ لٹے لے رہے تھے اپنے ریمارکس کے اندر تو ان کو خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اچھا یہ تو کام ہی نہیں کر رہا تو اب ہم نے اس کو تیل اور گریس دے کے جلدی سے سسٹم کو چالو کیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ انصاف ملے گا کاشف صاحب دیکھیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہوئے چند دن میں ہوں گے دو چار ہفتے ہوئے ہیں اس سے پہلے تو سسٹم صحیح چل رہا تھا نا تو اس وقت پھر کس نے روکا تھا دوزار دو کی درخواست ہے سنڈے سے کس نے روکا تھا کازی فائز صاحب کے علاوہ کیسز پڑے ہوئے ہیں سر یہ تو سمجھے محلیات کا کیس ہے کل پہلا دوزار دو میں درخواستیں ہوئی ہیں کیا کازی فائز صاحب نے کہا تھا کہ محلیات کیوں پر نہ سنیں اور اگر دوزار دو میں وہ اڈریس کر لیا جاتا تو آج کا محل یہ نہ ہوتا سمو کا یہ حلم نہ ہوتا آپ یہ تو دیکھئے کہ دوزار دو کا کیس دوزار بارہ کی درخواستیں دوزار نو کی درخواستیں کلب کر کے سنی جا رہی ہیں دوزار نو میں چیف جسٹس بنے کازی فائز صاحب بلوچستان ہائی کورڈ کے درخواست دائر ہوتی ہے دوزار چودہ میں سپریم کورڈ آتی ہے دوزار چوبیس میں ریٹائر ہو جاتے ہیں درخواستیں نہیں سنی جاتی کازی فائز صاحب کے خلاف تو آپ ریفرنس لے کے گئے تحریک انصاف کی حکومت میں آپ اٹھاتے ہیں اٹھا کے اس کیس کو فکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورڈ میں اقلت آئے ہیں آپ نے کچھ سے روکا تھا اس وقت تو وہ نہیں تھے اس وقت تو ساکیب نسان صاحب تھے اس وقت امرتہ بندیال صاحب تھے وہ تو بڑے پیٹرنائز اور بڑے اپ وٹ جائی تھے کیوں نہیں انہوں نے یہ کیسی سنے کس نے روکا تھا اب یہ اگر کیسی سن رہے ہیں تو یہ ڈسپوزل کر رہے ہیں کہ بھائی بیس بھی سال سے کیسی پڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورڈ میں ایک لیسٹ آرہی ہے تو کیا یہ کیسیز لگتے کیسیز وہی لگنے تھے رات کو پٹیشن جانی تھی صبح بیچ بان جانا تھا رات کو عدالت کھلنے تھی صبح فیصلہ ہو جانا تھا اب فرسٹ کم فرسر پر کیسیز لگ رہے ہیں تو کم از کم کہیں سے کام شروع ہو رہا ہے اگر فرسٹ کم فرسر سے آ رہے ہیں تو آپ کو ایشو کوئی نہیں ہے دوسری جو سپریم کورڈ سن تو لیجیے نا سن تو لیجیے حضور کہ جو سپریم کورڈ میں آج لطیف خوصہ صاحب کے نیچے ایم پی اے تھے شیخ ادیاز احمد نو مائی کے کیس میں پولیس گرفتار کرنے سپریم کورڈ آئی ہوئی تھی ان کو عبوری بیل مل گئی اس کی بات آپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہو گیا انسیڈنٹلی وہ جونسنہ ان کو رلیف مل گیا میرا سوال ایک ہے کہ دو ہزار دو ہو دو ہزار نو ہو دو ہزار سات ہو یہ کیسی سننے چاہیے کیوں نہیں سنے گئے رات کو درخواست دائر ہوئی صبح سو موٹو ہو گئے کیوں ہوئے کس نے کیے کس نے روکا تھا قاضی صاحب تو سال پہلے آئے یایہ صاحب تو ہفتہ پہلے آئے تو مجھے بتائے کہ کیوں نہیں ماضی کے چلچز نے کام کیا کیوں نے ڈسپوزل کی ایک فکرہ میں صرف کہنا دو ہزار ساتھ اپنے بچپن سے ایک فکرہ سنتا رہا ہوں کہ جو انصاف ہے ہم اس کو غریب کی دیلیس پر لمحہ پار دیں گے تو اب یہ انصاف کو غریب کی دیلیس تک لے جانے کا عمل شروع ہو گیا اللہ کرے یہ اسی طرح چلتا رہے سار چلیں یہ تو نہیں ہوا نا اس سے پہلے کام کم ہے کاشیف صاحب میں چاہوں گی کہ نسیم صدیقی صاحب کو ایٹ کریں نسیم صاحب دیکھیں کاشیف صاحب خوش ہے کہ چلیں کہیں سے بھی صحیح آغاز تو رہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ سوال اٹھے گا کہ جو زیادہ important cases ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحقام بھی پاکستان کے اندر دکھائی دیتا ہے ان کو پہلے ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا ان کی پہلے سماعت ہونی چاہیے کہ سر شیرازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک سیکن دیجئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسما کہ اگر یہ دس سال بعد یہ تیہ ہوا یہ فیصلہ ہوا کہ آٹھ فروری کالیکسین تیرے کنصاف جیتی تھی تو کیا آپ اس کو کہیں کہ کنصاف دیا گیا ہے کنصاف ہوگا صدیقی صاحب اس کی بات ہی کیا گرنٹی دس سال بعد ہی ہوگا صدیقی صاحب جی جی بلکل جس طرح شیرازی صاحب نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ کہتے ہیں نا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے اور آپ کو پتا پاکستان میں ایمہ کی حرارت زیادہ ہے اور وہ نمازی کوئی بن نہ سکا تو انہوں نے بالکل یہ شوشہ چھوڑا دی انہوں نے پہلے جو ایڈاوک جج رکھے تھے ان کو جس لیے رکھا تھا انہوں نے کتنے اسے نبتا دی مجھے نہیں سمجھا دی کہ کاشف اتنے پور امید کیوں ہیں کہ یہ بن گیا ہے تو پورے پوزیٹیو آدمی ہے کاشف صاحب اس لیے پوزیٹیو سوچتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ جو کیس ارجنٹی لگتے تھے ان سے ڈیسٹیبلیزیشن آئی آجا سن لے نا ان کو سن لیں کاشف صاحب ٹائم بھی کام ہے سار سیدھی کی سار آرڈر آتا ہے نا کہ اس کو جج بنا دیا جائے اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں یہ والے کیسز لگوا دیں یہ صرف کامک توئی ہیں ٹال بٹول والے کام ہیں اور اس میں یہ کوئی امید نہ رکھے کہ بڑا آئینی بینچ آ گیا ہے تو آئینی معاملات بڑے درست ہو جائیں گے آئین ہے ہی جی اس ملک میں آئین کو تو توڑ رہے آپ بار بار نہ آپ الیکشن کراتے ہیں نگران گورنمنٹے وقت سے زیادہ ہوتی گئے آپ جس طرح ملک میں عدالتیں چلیں جی چلیں جی صدیقی صاحب نے پوری گفتو کوئی ختم کر دی ہے موضوع یہ ہمارا وہ کر دیا ہے کہ آئینی بینچز کے ہم بات کر رہے ہیں آئینی عدالتوں کی پہلے بات ہوئے تو نگر ملک میں آئین ہی نہیں ہے میں پروگرام کا اسی پر ہم آج اقتتام کرتے ہیں اس پر پھر کسی پروگرام میں ہم بحث کر رہے ہوں گے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ پانلسٹ کا اور ناظرین اپنا بہت سارا کہہ لکھئے گئے کل ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ